بسم اللہ الرحمن الرحیم پر فارمنس جاری کی ہے اور آپ سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری حکومت جو ہے ماضی کے مقابلے میں سب سے بہتر حکومت ہے کیسے بہتر ہے آپ خود پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جاری کی ہوئی میں آپ کو کچھ سلائیڈز دکھاتا ہوں آپ ان کی طرف جائیں دیکھئے گا وہ کیا بتاتے ہیں پی ٹی آئی ورسیس پی ایم ایل این اور ورسیس پی 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 پاکستان پی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈینس بنائے پی ایم ایل این نے پی پس پارٹی نے نہیں بنائے ہم نے ہاؤسنگ کا کام کیا ہاؤسنگ سیکٹر میں کام کیا دونوں پارٹیوں نے نہیں کیا ہم نے موٹر وے بنائی صرف نون لگ نے بنائی پی پس پارٹی نے نہیں بنائی میٹرو بی آر ٹی ہم نے بنائی نون لگ نے بنائی پی پس پارٹی نے بالکل نہیں بنائی ہیلتھ کارڈز ہم نے دیئے دونوں نے نہیں دیئے ٹریز ہم نے لگائے دونوں نے نہیں لگائے ریمیٹنسیز کا اضافہ ہم نے کی کیا ان دونوں نے نہیں کیا ایکسپورٹس میں اضافہ ہم نے کیا ان دونوں نے نہیں کیا پناگا ہم نے بنائی روشن اکاؤنٹس ہم نے بنائے احساس پروگرام ہم لے کر آئے کامیاب جوان پروگرام ہم لے کر آئے اور ایک ساتھ ساتھ کرتارپور کوریڈور ہم نے بنایا نون لیگ نیور پیپس پارٹی نے نہیں بنایا اس سے آجے آگے آجے ایک اور میں آپ کو سلائٹ دکھاتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نواز شریف کے تیس سال بنائیں گے دیں گے لائیں گے کچھ نہیں کیا انہوں نے عمران خان کے تین سال نظام تعلیم کا میار بہتر کیا آپ میرے ساتھ لاہور میں رہتے ہیں پنجاب میں رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں کہاں پہ نظام بہتر ہوا آپ بہتر جانتے ہوں گے پولیس ٹھیک کی پولیس کتنی ٹھیک ہوئی کہاں پر ٹھیک ہوئی آپ بہتر جانتے ہوں گے اتحساب کمیشن بنایا اتحساب کمیشن نے کس کا اتصاب کیا کس کا نہیں کیا آپ بہتر جانتے ہوں گے میریٹ سسٹم لائے ابھی جو آج ہی لاہور اور گجرہ والا اور باقی جگہوں پر ڈی سیز لگے ہیں وہ کس گریڈ کے ہیں آپ بہتر جانتے ہوں گے حسبتال بہتر کیے اس پر پی ایم اے کیا کہتی ہے اس پر وائی ڈی اے کیا کہتی ہے اس پر پامی کیا کہتی ہے اس پر باقی سٹیک ہولڈرز کیا کہتے ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہوں گے سنتے ہوں گے اس سے آگے چلے جائیں تین سال کی پرفارمنس پاکستان تحریک انصاف دعویٰ یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے تین برسوں میں پانچ برسوں میں جو سڑکے بنائیں وہ آٹھ سو پینٹالیس کلومیٹر تھی جو پاکستان تحریک انصاف نے سڑکے تین برسوں میں بنائی وہ سترہ سو تریپن کلومیٹر ہیں یہ دعویٰ آپ کے سامنے اس کے ساتھ ریولیو سیونٹی ٹو بلین پی ایم ایل این کا اور ون فیفٹی سکس بلین پاکستان تحریک انصاف کا یہ آپ کے سامنے دعویٰ آ گیا اور اس کے ساتھ ہی میں اس اشتہار کی طرف جا رہا ہوں جو پاکستان تحریک انصاف نے میڈیا کو جاری کیا ہے انصاف انسانیت خودداری کا نشان سجتا سمرتا اُبھرتا پاکستان یہ اشتہار ہے جو حکومت پاکستان کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آج کا پاکستان ترقی خوشحالی کی منزلیں ٹیک کرتا ہوا ایک قابل فخر مستقبل کی طرف پڑ رہا ہے لیکن تین برس کے بعد جو اشتہار جاری کیا گیا اس پر میں نہیں کہتا پورا سوشل میڈیا اس وقت یہاں پر کہہ رہا ہے اور میں نہیں کہتا یہ تمام فیکٹس اور فگرز کہہ رہے ہیں ہم آپ کو باقی جو تصویریں دکھانے جارے ہیں تین برس بعد بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو تصویریں جاری کی ہیں وہ انڈیا کی ویب سائٹ سے خریدی گئی ہیں انڈیا کی تصویریں ہیں انڈیا کی ویب سائٹ سے خریدی گئی ہیں اور تین برس بعد بھی جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے کوئی اپنی جنمن اوریجنل تصویروں کے ساتھ کمپین لے کر نہیں آ رہی بلکہ یہ خریدی بھی اور سب سے بڑی بات یہ ہے انڈیا کی تصویر ہیں آپ کے اوپر اگر اس کو آپ کلوز کر کے تھوڑا سا دیکھ سکیں اس تصویر کو تمام تصویروں کے اوپر ایک دو تین چار پانچ چھے کر کے آپ کو دکھا دیا گیا ہے کہ یہ کون کون سی تصویریں یہاں پر کس طرح لگائی گئی ہیں اپنی تصویریں بھی نہیں ہیں اس پرفارمنس کی تو پھر پرفارمنس ہے کیا اور اس پرفارمنس کے اوپر اگلے دو سال کیسے گزریں گے خاص طور پر میں عثمان بوزدار صاحب کی بات کروں گا جن کی کارکرنگی کے حوالے سے عمران خان صاحب بھی یہاں پر تعریفوں کے پل باندھ کر کے آگے آنے والے دو سالوں میں کیا ریلیف ملے گا بڑا کھلا ڈولا سے موضوع ہے دعوے سارے آپ کے سامنے ہیں چیزیں ساری آپ کے سامنے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا میں اپنے میمانوں کی طرف جاؤں گا اور انہوں نے یہاں پر جو دعوی کی ہیں میں اس کے حوالے سے سب سے پہلے بہت ہی انرجیٹک رہنمہ پاکستان تحریک انصاف کو بطور پارٹی ایک نظریہ کے طور پر دفاع کرنے والے اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ دفاع کرنے والے نہ سے سلمان بیسا یہاں پر موجود ہے نہ سے سارے کلیمز میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں یہ چیزیں آپ کے سامنے آج ہیں گی ابھی اور اس کے ساتھ ساتھ میں بہت ہی مشکور ہوں نبی چوش صاحب کا پاکستان پیپس پارٹی سے ان کا تعلق ہے پرانے سیاسی کارکون ہیں لاہور اور پنجاب اور پورا پاکستان ان کو بہتر طور پر جانتا ہے بہت شکریہ نبی چوش صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کی طرح سے نوشین صاحبہ نے نوشین افتخار صاحبہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا انہوں نے ہمیں جوائن کرنا تھا ایک گھنٹہ پہلے انہوں نے معذرت کر لی اور نے کہا جی مجھے کوئی کام پڑ گیا میں نہیں آسکتی مسلم لیگ نون جانے وہ جانے ہم نے مرزا جعویز صاحب سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے وہ یہاں پر ابھی تھوڑی دیر میں ان کو تاخیر سے ریکویسٹ کی گئی جب انہوں نے وعدہ خلافی کی نوشین صاحبہ نے تو وہ پہنچے نہ پہنچے مسلم لیگ نون جانے وہ جانے کیا کہہ رہی ہے کیا نہیں کہہ رہے سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے یہ ایک ہے آٹھ سو پنٹالیس کلومیٹر سڑکے پی ایم ایلین نے بنائی اور آپ نے سترہ سو تریپن کلومیٹر جو ہے سڑکے بنا دی سر یہ سڑکے کہاں پہ ہیں یہ ساری کی ساری جو آپ نے بنائی ہے میں اگر لاہور سے گجنا والا ہی جاؤں تو مجھے لگتا ہے پوری سڑک کو چیچک ہوئی ہوئی ہے خسرا ہوا گئے اچھل اچھل کے گاڑی کی ایسی تیسی پھر جاتی ہے یہ سڑکے کا آپ یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے آج پاکستان تحریک انصاف کے تین سالہ کار کردگی پہ آج کا پروگرام آہ شیڈیول کیا ہے تو آپ نے جو ابھی تمہید کے اندر بتایا کہ اس طرح سے دعوے کیے گئے ان دعوے کے طور پر ست سے پہلے آپ سڑکوں کا یہ معاملہ لے کے آئے ہیں دیکھیں جو بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں گورنمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ ہے اور اس کے علاوہ آہ کے پی کے اندر گورنمنٹ ہے اور ایک اتحادی گورنمنٹ ہے بلوچستان میں ٹھیک یہ جو سٹیٹیٹک سے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں کہ سترہ سو تریپن کلومیٹر کی ہم نے گاڑیاں آہ چھرکے ہیں ہاں وہ مارکٹ سے آہ ہم نے منڈی تک جو لے کے گئے ہیں منڈی سے ویلیش ٹو فارم فارم لے کے گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے حوالے سے میں بتاؤں کہ جو ہمارے آپ جو سمجھتے ہیں کہ میں لاہور میں گھومتا ہوں لہور ہی پورا پنجاب یہاں پاکستان ہے نہیں میں پورے پنجاب میں گھومتا ہوں میں پورے پاکستان میں گھومتا ہوں میں لاہور میں ہی گھومتا ہوں اس سے پہلے آج جو جنوبی پنجاب ہے جہاں پر سڑکوں کا نہ صرف جال بچھایا جا رہا ہے بلکہ وہاں کے لوگوں کی زندگی کو بہتر کرنے کے حوالے سے سینکڑوں مائل لمبی سڑکیں ہم نے ریہیبلییشن بھی کی ہے ابھی تھوڑے دن پہلے ابھی تھوڑے دن پہلے میں زیرا سرگودہ میں تریڑیاں والا ایک جگہ ہے میں وہاں پر گیا ایک نوجوان لاہور میں بھٹی میں گھر کر ہلاک ہو گیا تھا میں اس کے والد کے پاس پہنچا آپ یقین کریں گے کہ پوری سڑک جو تھی جب میں موٹروے سے نیچے اترا تو اس کے اندر کھڑے تھے گڑے تھے اور بیڑا گھرک تھا اس پوری سڑک کا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے شمار سڑکے پاکستان بھر میں ایسی ہیں جن کا آپ چالیس سال تو کوسچن نہیں کیا سات سال پاکستان پیپل پارٹی سے نہیں کیا لیکن آپ تین سالہ ہماری کارکردگی کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جو گڑے ہیں یا کتہ کاٹنے سے اگر کوئی مر رہا ہے تو اس کے لیے بھی رسپونسیبل پاکستان تحریک انصاف ہے تو میں تحصیح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پوری کوششیں کی ہیں ہم نے سسٹم کے اندر جو آہ گلتیاں تھی ان کو امپروو کرتے ہوئے نہ صرف سڑکوں کی تعمیر کی بلکہ میں آپ کو بتاؤں یہ جنوبی پنجاب بہت ساری ایسی ہیں اگر مجھے آپ کا پتہ ہوتا کہ آپ سینٹرل پنجاب میں سینٹرل پنجاب میں بھی ہیں سینٹرل پنجاب میں بھی ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس حوالے سے اگر آپ پورا پروگرام رکھے تو میں ڈیٹا لے کے آوں گا سڑکوں کہ آپ کو سڑکوں کے مطلق بتاؤں سٹرل سو تریپن کلومیٹر جو آپ نے بھی ڈیٹا دیا یہ کہاں پر ہے دیکھیں میرے بھائی یہ جو معاملات ہمارے سامنے ہیں یہ جو سڑکوں کے حوالے سے آپ نے کوششن کیا ہے اگر مجھے آپ کسی بھی دوسرے پارٹی کے بندے کو بھی بتائیں کہ پروپرلی آپ کو بتایا جائے کہ یہ کون تھا سیکشن ہے جہاں پر ہم نے سکتے ہیں جنوبی بنجاد میں بلوچستان میں نہیں تھا چلے ٹھیک ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کہاں پر موجود ہے ایک اشتہار جاری کیا جا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتا جائے شاید پاکستان تحریکین صاحب نے سڑکے نہیں بنائی بلکہ لندن میں شادی کے جو پروگرام ہیں ان کے سڑکوں کے پیسے وہاں لگائے ایسا بلکل نہیں ہے پاکستان تحریکین صاحب یہ اشتہار ایک جاری کی ہے اس میں تصویریں بھی ساری انڈیو کے انڈیو کے اشتہار کے مطلق پہلی بات تو یہ میرے نظر سے نہیں گزرا اگر کسی ایڈورٹیزمنٹ ایجنسی نے اس حوالے سے حکومت کی جو آہ سوچ ہے اس کے حوالے سے کوئی ایسی آہ چیز پیش کی ہے تو میں سمجھتا پہلے تو اسے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے آدروائز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سونا منمونا میں واقعی جنگلات سے برپور اور عدمی مساوات کو ہتم کرنے والا پاکستان ہم اس میں قدم رکھ چکے ہیں ہم نے بجلی کی جو مہایدوں کی ویسے بجلی مہنگی ہوتی ہے آپ خدا رہا اس کو ہمارے اوپر مت ڈالیں آپ کو اور آئی میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہاں فرنس آئل سے آپ بجلی حریرتے تھے مہایدے کر کے گئے کہ اگر ہم انہیں پیمنٹ نہیں کریں گے تو حکومت پاکستان کے تمام مہایدے پارٹی والے پیٹھے ہو جائیں گے لیکن آپ ہمارے جو جو ہمارے بلکل ہوئے اور ہم بڑے خوش ہیں جو یکسا نساب آیا ہے اس میں بچوں سے ایک سوال پوچھا گیا کہ موجودہ پاکستان تحریکی انصاف کی عمران خان صاحب کی حکومت کے پانچ بڑے سوال بچوں سے پوچھا گیا یہ نساب کا حصہ ہے سر پانچ بڑے منصوبوں کے نام بتا دیں آپ مجھے ذرا پانچ میں نے آپ کو بتاتا ہوں بلکل بلینٹری سنامی لکھیں ایک بلینٹری دوسرا تمیراتی شعبے کو جو ہم نے پیکج دیا پاکستان کی بٹالیس پرسنٹ جب سے پاکستان بنا ہے ہمارا جو سیمٹ کی انڈسٹری ہے اس کی ایکسپورٹ اور اس کی لوکل کنزپشن میں فورٹی ٹو پرسنٹ اضافہ ہوگا ہے جب سے پاکستان بنا ہے سیمٹ کی بوری کی قیمت کتنی ہے دیکھیں ذرا آپ ٹو دی پوائنٹ آئیں آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کچھ بڑی اچیومنٹ بتائیں ٹیک ہے ٹین بلین سنامی جو پروجیکٹ ہے وہ پوری دنیا کے لیے روشن مثال ہے جس میں ابھی ایک روڑ دو تمیراتی شعبہ تیسرا ہم نے پہلی مرتبہ ڈیمز کے اوپر کام کرنے کا نہ صرف آغاز کیا ہے بلکہ دھاسو ڈیم جو ہے وہ ہماری حکومت کے دور کے اندر ہی آپ اس سے پورے پاکستان میں جو کسانوں کی ضروریات ہے اس سے ہم بجلی نہ صرف پل لے کے آئیں گے بلکہ پانی کو بھی چوتھا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو ریمٹنسز ہیں وہ پاکستان میں جو پچھلی حکومتیں تھیں وہ بائیس ارب ڈالر تک نہیں گئی پاکستان تحریک انصاف کی اچھی پالیسیاں تھی کہ پہلی مرتبہ جو فورن ریمٹنسز پاکستان میں آتی تھی آورسیز پاکستان وہ انتیس ارب ڈالر پہ گئی اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے یہ انیس سو نوے کے بعد فل کپیسٹی پہ تین لاکھ نئی جوبز کریئیٹ ہوئی ہیں فیصلہ باد میں اور ہماری ایکسپورٹ بھی ریکارڈ لیول کے اوپر گئی ہیں بچوں سے بڑا ضروری ہم نے پہلی مرتبہ تمام پاکستان کے سکولوں کو یہ پابند بنایا ہے کہ وہ ایک سے لے کے پانچ تک ایک ایسے نساب کو فولو کریں گی جو حکومت پاکستان کا ڈیزائن کرتا ہے جو طبقاتی کشمکش کو کم کرے گا اور پاکستان کو ایک ایسا روشن پاکستان دوارہ دے گا بچوں یہ پانچ چیزیں یہ حد کر لیں ناصر سلمان صاحب نے آپ کو بتائی ہے آپ کے نساب کا حصہ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو نساب بنایا اس میں آپ نے جواب دینا ہے اس کو یاد کھانے چوئی صاحب سن لیا آپ نے میرا حالے ناصر بھائی نے آج عمران حان صاحب کی سپیچ نہیں سنی اچھا جو اسی ٹاپک پہ تھی تین سالہ کار کر دی گئی اوپر انہیں کنیشنل سینٹر میں بہت بڑا استعمال خطاب کی اور اس کی سکریمیں پورے سب طرف لگائی گئی دکھانے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نے یہ کار کر دی گئی اگر سنی ہوتی تو شاید یہ باتیں کچھ اور کر رہے ہوتے تو پہلی تو بات اس پہ ہے انہوں نے ایک فکرہ کہا کہ گبرانہ نہیں ہے اچھا یہ آج بھی انہوں نے کہا اور پھر سارا کروڈ حاسی اس پہ تھر سے بارک بحث پڑا یعنی کہ یہ فکرہ اس گورنمنٹ کی تین سالہ کار کر دی گیا سب سے بڑا فکرہ ہے کہ گبرانہ نہیں ہے جد و جد کرنی ہے تو اچھی بات ہے نا خان صاحب اچھی بات کرتے ہیں میں بھی اچھی بات کر رہا ہے کیونکہ پوری قوم گبرائی ہوئی نا اس لیے نے کہا گبرانہ نہیں ہے صحیح اور یہی بات مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا ایک بندہ جو بادشاہ بن گیا تھا اس کو حلوہ کھانے کا شوق پڑا تھا اور حلوہ دکھاتا رہا تھا صحیح اس طرح ہی نظام میں حکمہ چلنی رہی تھی حلوہ ہو کھائے جا رہا تھا اچھا ایک دن باہر سے کسی نے حملہ کیا تو فوج ہے انددہ کر رہا کہ برانہ نہیں ہے آپ حلوہ پکائیں آئے گا تو ہم نکل کے باہر چلے جائے گا ہمیں کون سا عوام نے سیلیکٹ کیا ہے ہم تو جہاں سے سیلیکٹ ہو گئے ہیں ان کو ہی کہہ رہا نا ان کی تحرین کرنی ہیں انہیں عوام کی فکر کیا ہے اچھا یہ سپورٹ جہاں ٹریز جہاں اور پھر حساس جو کہ بے نظیر سے حساس بن گیا ہاں جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے حساس پروگرام بن گیا ہے احساس یا جو بھی بنانا ہے حساس کہا لیکن عادت حساس ٹین بلین ٹری بھی درخت بھی اچھا یہ درخت یہ درخت یہ درخت کی صدا پاکستان میں کس نے شروع کی تھی کبھی آپ کو پتا ہے کس نے کی تھی حاصل داداری جب انمنسٹر تھا انوارمنٹ کا یہ بلین ٹری جو تھے یہ سکیم پہلی دفعہ پاکستان میں جو لانچ ہی یہ کریڈٹ آپ لیتے ہیں میں ہمیں داریاں لگا رہا ہوں ہمیں ریکارڈ پہ لا رہا ہوں آصیف زرداری صاحب کا کریڈٹ آئی ہے جب وہ منسٹر تھے انوارمنٹ کے محترمہ بنیزیر بھٹو کی حکومت میں نائنٹی ٹری کی گارمنٹ جو تھی کیر ٹیکر سیٹ اپ کیر ٹیکر سیٹ اپ اس کے اندر اچھا سلمان فاروقی جن سیکرٹری صاحب اچھا اور انہوں نہیں ہے یہ آج کہہ رہی ہم نہیں پتہ نہیں کونسہ تفاہل نہیں ہے میں نائنٹی ٹری کی بات کہہ رہا ہوں اور یہ آپ انوارمنٹ منسٹری کا ریکارڈ اٹھا لیں اس وقت یہ بیڈیا اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہاں باگ یہاں درخت لگائے گئے لیکن کیونکہ پینٹ تھوڑا تھا تھری ماہ تھری بند سے اس لیے ہوا کہ اگلی گورنمنٹ نے چلانا تھا وہ چلاتی کی نہیں چلاتی لیکن میں آپ کو ریکارڈ کے درستی کے اٹھائیس برس بعد خان صاحب نے وہ اٹھا لیا موہین قریشی پرائیم میسٹر تھا موہین قریشی پرائیم میسٹر تھے اور اٹھائیس برس بعد عمران خان صاحب نے اٹھا لیا ناظرین میں ایک بریک پر جانا چاہ رہا ہوں بریک سے واپس آتا ہوں تو جہاں سے وہ آج شروع کریں گے کہ بلینٹری منصوبہ ٹین بلینٹری منصوبہ نوی چلی صاحب یہاں پر موجود ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو عاصف زرداری صاحب کا منصوبہ تھا یہ بھی عمران خان صاحب کا نہیں ہے ان کا ویجن تھا ان کا خیال تھا باقی اس بریک کے پاک موکم بیک فروم دی بریک ناظرین اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی تین سال کی کارکردگی کے حوالے سے یہاں پر ہمارے ساتھ پاس ناصر سلمان صاحب موجودہ نوی چویس صاحب موجودہ میں مشکور ہوں مرزا جویس صاحب ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائنگی کریں گے اور ابھی مجھے بریک میں نے بھی یاد کروا رہے تھے کہ آپ نے بھولنا نہیں ہے یہ بتانا کہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کے منصوبے بلینٹری ہیں تعمیراتی منصوبہ ہے ڈائمز ہیں ہم نے اور اقتصادی زون ہے تیرہ کے کریم اقتصادی زون اقتصادی زونز ہیں ہم لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں لیکن بلینٹری منصوبہ جو ہے وہ زرداری صاحب کیا آئیڈیا تھا ہم کیا کہہ سکتے ہیں کیا کچھ نہیں کہہ سکتے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کیوں نہیں کہہ سکتے بھی پہلی بات سکتے ہیں میں تو پھر ریکارڈ میں بتا رہا ہوں اب اٹھا کے دیکھ لیں فرس ٹائم لانچ ہوا اس میں اور باقی ہمیں دو چھتے باتیں کیونکہ ہم نے مجھے ٹائم کیا ہے میں میرے صاحب کی طرف جانا چاہ رہا تھا اس سے بات جائے گا مجھے بات سکتے ہیں جی پلیز جی پلیز دیکھیں میں نے جیسے باتیں چل رہی تھی ان کے تین سال یہ کارڈ کر دی گئی میں سب سے پہلے دیکھا جا کہ دوائیوں کی قیمت کہاں گئی ہے بہت اوپر چلی گئی چند دن پہلے پھر گئی ہے نا جی پھر گئی اور آج یہ کہتے ہیں جی ہم نے صحت کارڈ دے دیا اس صحت رہے گی لوگوں کی دوائیاں خید رہے گی تو کارڈ کا استعمال آئے گا نا جو باقی بندیں چند بندوں کو کارڈ باقی عبادی کیا مارنے کے لئے چھوڑ دی گئی ہے نمبر ون نمبر ٹو آج جو تقریر فرمائی عمران خان صاحب نے اس میں انہیں نے آپ سلپ آف ٹنگ کی بات کر رہے ہیں ہم اس کی بات کر رہے ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بلوچستان میں ان کی حکومت ہے بعد میں کہو ہم آسرت کرنا کسی نے نیچے بات دے جی ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں ہاں 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 ہماری اتحادی حکومت ہے جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ اس کے تعدی کون ہے اس کی حکومت کہا ہے اس بندے کی فکریں اور الفاظوں کو کیا امیت دیں گے اس کے باتوں کے کون سنے گا کیا کہے گا جس بندے کو یہ نہیں پتا پرائیم میسٹر اس ملک کا اسے یہ نہیں پتا میرے تعدی اور میرا حکومت کہا کہا ہے بلوچستان میں میری تعدی حکومت ہے کہ نہیں ہے اور یہ آج کی بات کہہ رہا ہم آپ اٹھا کے دیکھ لیں اسے باتے میں کہہ رہا ہم اسے درہ ناس صاحب نے ابھی ذکر کیا سیمٹ کا کیا جی ہم نے انڈسٹری کو یہ کنسٹرکشن انڈسٹری اتنی چلی ہے کہ سیمٹ کی خپت جو بہت بڑھ گئی 42% بھائی میری پاس سو جیجے بھائی کارٹل بن گیا اس ملک میں کارٹل نے میشہ اس ملک کو نقصان بچایا ہے منوپلی بان بن کے اسی کارٹل کا لے جائے گا آج سیمٹ کی قیمت کتنی ہے 680 سے اوپر تھی 700 پہ جا چکی ہے آج آج کی بوری خریدی ہے میں نے سریعہ سکریپ نہ ایمپورٹ کرنے کی وجہ سے سکریپ نہیں آیا تو آج سریعہ ایک سو چوٹر پہ میں چلا گیا ہے وہ ساٹھ پچاس ساٹھ ہزار پہ تھا وہ ایک سو پچیس سے ایک سو پندرہ تھا جب ان کی گارمنٹ آئی ہے آئی ون سیمٹی فائی ہے تو یہ کیا خپت بڑھ گئی ہے نہیں غلط پالسیز ہے کہ اگر آپ سکریپ ٹائم تے مگایا ہوتا تو سریعہ کے ریٹ آج نہ بڑھتے اگر آپ نے کارٹل پہ گنٹرول کیا ہوتا تو آج سیمٹ کا ریٹ نہ بڑھتا کیونکہ جب آپ نے منوپلی کر دی اور سب مل گئے ہیں وہ گٹھے ہو گئے تو منوپلی چینی کا کیا طریقہ ہوا چینی بھی اس طرح ہی ہوئی تھی نا کیونکہ کارٹل بڑھتا ہے مرزا صاحب حکومت کچھ اچھا نظر آیا ان کی حکومت کا آپ کو بسم اللہ الرحمار الرحمی دیکھیں بہت اچھا نظر آیا بہت اچھا نظر آیا کیا کیا کہ انہوں نے کار خانے بند کر دیئے اور لنگر خانے کھول دیئے اچھا کہ آپ خود کھانا کھائے ہو تو بچے شاید مگر سے مار جائیں انہوں نے دیکھیں کنٹینر پر جتنے وعدے کیے تھے نا میں باقی کی بات نہیں کرتا میں عمران حالیاجی صاحب کی بات کرتا ہوں کہ عمران حانیش صاحب نے جتنے کنٹینر پر وعدے کیے تھے نا میرے بھائی بیٹھے ہیں یہ بتا دیں کہ انہوں نے کون سا وعدہ پورا کیا ہے باقی ہے تو کرپشن کی بات تمہیں بعد میں آئیں گے منگائی پہ ہم بعد میں آئیں گے ایک وعدہ بھی بتا دیں انہوں نے جس وقت بجلی کا ریٹ دس رپے یونٹ تھا اس وقت بل جلا دیئے تھے آج بجلی کی آپ قیمت چک کر لیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر پٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو حکمران چور ہوتا ہے آج مجھے بتا دیں ہم کس کو چور کہیں ان کو تو چور ہم کہنے نہیں سکتے کیونکہ صبح ایفیار ہو جائے گی آج کس کو چور کہیں منگائی ہوگی میرے صاحب آپ دیکھیں ہوگی ہے میں نہ منگائی نہیں لوگ خود کشیوں پر مجبور ہیں مجھے آپ بتائیں کہ یہ پندرہ ہزار پیار یا اٹھارہ ہزار پیار اگر کسی کی سیلری ہے نا تو مجھے اپنے گھر کا بچٹ بنا کر دخوا دیں امران حاں صاحب نے تو اپنی تنہا تین چار بار بڑھا دی ہے نا تین چار بار نا نہیں نا وہ پروپے گھنٹا ہے وہ غلط ہے کہتا ہے نہیں نہیں بڑھائی ایک یا دو دفعی بڑھائی ہے ہاں ہاں بات ہو رہی ہے منگائی کی ہم منگائی پہ آپ بات کریں اس میں میرا بھی اتنے قصور ہے بھائی کا بھی اتنے قصور ہے منگائی ہو گئی ہے تو آپ کی پارٹی نے کوئی اتجاج کیا اس کے اوپر دیکھیں ہم تو اتجاج بے شمار کر رہے ہیں جو ہمارا حق ہے ہم سیمبلیوں میں بھی اتجاج کر رہے ہیں جب صبح اتجاج کرتے ہیں شام کو وہ شیخ رشی صاحب کی آ جاتی ہے ٹی وی پر کہ جی صبح اس کی اف آئی آر ہو جائے گی نیبل کا اس کا نوٹس آ جائے گا فرانے کا اس کو نوٹس آ جائے گا ہم تو اپنی پیشیوں پہ ہیں لیکن غریب عوام آج سٹکوں پر بھی آپ اتجاج کرتے ہیں تو نوٹس آ جاتی ہے کب اتجاج کیا آپ نے منگائی پہ کب اتجاج کیا بے شمار میں نے اتجاج کیا کیوں کب ابھی اس کی پچڑ میں آپ مریم نواز کی آپ میاں نواز شریف کی آپ شہباز شریف کی آپ حمزہ شہباز کی پیشیوں پر جاتے رہے ہیں وہاں پر اپنے کارکونہ کٹھے کرتے رہے ہیں آپ نے مہنگائی پر سر کوئی اتجاج نہیں کیا پچھلے ایک برس کا سر پچھلے ایک برس کا آپ کے پروگرام جو ہے میں نے آپ کے پروگرام کی ریکارٹنگ نکال دیتا ہوں کہ آپ کے پروگرام آ کر میں نے کتنا اتجاج کیا ہے سر وہ ادھر تھے پیشیاں تھی بات تو سنیں سمبلی میں سب سے ایت تین سال کے عرصے میں کتنی دفعہ انہوں نے مجھے سمبلی سے نکالا ہے یہ ریکارٹ چیک کرنہیں اتجاج کیا ابھی بھی مجھے سمبلی سے انہوں نے مہتل کیا مہنگائی پر اتجاج کرتے ہوئے اسی بچٹ پر آپ ذرا چیک کر لیں میں پانچ بار سمبلی سے مہتل ہوا ہوں سرف مہنگائی کی اتجاج پر میں اپنی بات کر رہوں پانچ بار سمبلی سے مہتل ہوا ہوں پچھلے دس سال کا ریکارٹ نکال لیں مجھے موقع دیجئے گا اس وقت ٹیلی فون لائن پر آپ نے خود ہی سوال کیے ہیں خود ہی جواب دیئے ہیں میں نے تو کی جواب کو آپ نے دیئے ہیں میں نے تو نہیں بتایا کہ آپ پانی دفعہ یہ تو ابھی میں تو آپ نے منگائی کی بات شروع کی ہے لیکن آپ منگائی کی پوری بات سنیں پھر بکیا ہوگا ہے چلو آپ بات کر لیں کس سے کرنی ہے مجید غوری صاحب میرے ساتھ اس وقت ہے جی عوامی رکشہ یونین کے پریزننٹ ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں غوری صاحب السلام علیکم غوری صاحب یہ بتائیے گا کہ تین برس عمران خان صاحب کی حکومت کے مکمل ہوئے کس طرح دیکھتے ہیں آپ اچھا جی مجھے آپ نے پورے پانچ منٹ دینے ہیں اس کے بعد بے شک مجھے لائن ڈروپ کر دینے ہیں میرے اچھا فرمائیے گا ہاں جی گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اور عثمان بزار صاحب کی جو تین سالہ حکومت کی کار کردگی ہے نا وہ مجھ سے درہ کار کردگی سن لیں پہلے جو مہمان آپ کے جو بور رہے تھے سب سے پہلے میں کہوں گا اپوزیشن اور حکومت یہ چور اور چوکی دار ہیں یہ آپس میں کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے انہوں نے مہنگائی کو کیا ہے احتجاج کرنے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب لگے ہوئے ہیں اب آجائے مہنگائی کے اوپر کہ جن کی تین سالہ کار کردگی کیا ہے یہ جو چوروں کی حکومت تھی امران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں کنسٹرکشن کے شعبے کو پرموٹ کروں گا اور اس میں صلاحات لے کر آنگا اور لوگوں کو کاروبار بست ملے گی جب چوروں کی حکومت تھی ڈاکوں کی حکومت تھی تو چار سو اچی رپے کے سیمٹ کی بوری تھی آج ساٹھ چھ سو ساٹھ رپے کی ہے ایٹ آٹھ ہزار رپے کی ہزار تھی آج تیرہ ہزار کی ہے ستر رپے کلو سریع تھا ایک سو اچی رپے آئی مہنداروں کی حکومت میں پچیس سو رپے کی ٹرالی تھی سیمٹ کی اور ریت کی آج پچتہ سو رپے کی ہے بجلی تار کا جو کوائل تھا جو بلڈنگ میں استعمال ہوتا ہے وہ اس وقت پچیس سو کا ڈاکوں کی حکومت میں چوروں کی حکومت میں پچیس سو کا تھا آج کل ہے چھزار رپے کا ایمانداروں ایماندار حکومت کی کنسٹرکشن میں یہ اخلاحات ہیں اور گھی اس وقت ایک سو بیس رپے کلو تھا آج دو سو سی رپے ہے کوکنگ آئل ایک سو سی تھا آج تین سو دا سرپے ہے چینی تریس سو رپے تھی چوروں کی حکومت میں آج ایک سو اور ایک سو دا سرپے ہے آتا پچیس سے تیس رپے تھا آج پچتر سے اسی ہے پٹرول سار سے ستر تھا آج ایک سو بی ہے بیس ہے الاج فریج تھا میڈیسن فریج تھی چوروں کی حکومت میں آج ایمانداران دی حکومت میں چار سو فیشد عدویات بڑی ہیں اور دوسری بات نجم والی سلام یہ جو میں کیا ملا ہے غواتین غیر محفوظ ہوئی بچوں سے زیادتیاں عام ہوئی ڈکیتیاں عام ہوئی چوریاں عام ہوئی اور ٹول ٹیکس بڑے اسلام آباد کا اس وقت ٹول ٹیکس تھا تین سو ساٹھ رپے جو اس وقت نو سو کے قریب ہے اور جو مبلائل ہے وہ اس وقت کھلا مبلائل جو پاکستان کی ذاتی پیدا بار ہے وہ اس وقت سے ایک سو بیس رپے لیٹر تھا آج کل چار سو تیس رپے اور پبلل ٹرانسپورٹ جو پاکستان کے بڑے شہروں میں نہ انہیں کے برابر رہ گئی ہوئی ہے بیجلی کا یونٹ آٹھ رپے پر یونٹ تھا آج بیس رپے گریلو یونٹ ہے گیس جو ہے چار سو فیصد مہنگی ہے پینے کے ساتھ پانی نہیں ہے چھ سو فیصد مہنگا ہے ہمیں ملا کیا ہمیں امانداروں کی حکومت میں ٹک ٹاکر ملے فہاشی ملی مہنگائی ملی انصاف نہیں ملا تلیم مہنگی ملی لاکھ قانونیت بڑی چوریاں بڑی ڈکیتیاں بڑی سریاں مہنگا ملا گھر کوئی بنا نہیں سکتا زمینے اسمان کو چھولے لگیں کرائے داروں کے کرائے آٹھ سو فیصد بڑے جس گھر کا کرائے دو ہزار رپے تھا تین ہزار رپے تھا مہنگائی بہت بہت شکریہ ٹیلیفن لائن پر آنے کے لیے مہنگائی بڑا ایشو ہے جی واپس آتے ہیں بریک پر جا رہے ہیں واپس آتے ہیں تو مہنگائی پر مزید بات کرتے ہیں اس سوال کا جواب لیتے ہیں کہ مہنگائی کا حل کیا آگلے دو سال کیسے گزریں گے اس بریک کے بعد ناظرین منصوبے بہت سارے گنوائے گئے یہاں پر لیکن ابھی جب ہم بریک پر جا رہے تھے تو یہاں پر مجید گوری صاحب نے مہنگائی کی بات کی یہ مانتے ہیں مہنگائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کو بتاؤں وہ ترکشا یونین سے زیادہ مجھے ورلڈ مینک کے کوئی اینلسٹ لگ رہے تھے پاکستان کے جو کسان ہیں پہلی مرتبہ ہم نے اسے میڈل مین مات جاتے جو چھڑوایا سن کو لے رہا ہم نے پاکستان میں میڈل مین سے کہاں چھڑوا دیا آپ کو پاکستان لیٹ کرتے ہیں پہلے دس ہزار روپے جنمانہ تھا اب پچاس لاکھ روپے پڑ دے ہیں سن کو لیں باہی جان پہلی مرتبہ کسان کو خوشحال کیا گیا ہے باہرہ دنہ فری دیا گیا ہے آپenixبانو میڈل مینک ہے کسان سن کو لیں ٹیونین چینی ٹو چھو چوون ڈالر کا پر میٹرک ٹان اٹھا آئل اے پارہ سو پچاس سا زیادہ چلا گیا ہم انپورٹ آئل میں ساہیش ہو گئی آئل میں ساہش نہیں ہوئی آئل میں مندی کی اندر کرونا کی وحے سے چیزیں درہم برہم ہو گئی ہے آپ کہہ رہے ہیں امریکہ کے اندر آپ سنے دنیا کے اندر پاکستان میں ایک بھی دکان کا گھر تالہ ٹھوٹا ہو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں مہنگائی ہو گئی پاکستان میں کرونا کے کرائیسز کے باوجود لوگوں کی نہ صرف زندگی چل رہی ہے بلکہ اپوزیشن تو کہہ رہی ہے ہر کرفی ہو گئی ہے نویجوہ صاحب مہنگائی مہنگائی دیکھیں جی جب بجٹ پیش کیا گیا تھا ابھی شاکترین صاحب آئی ڈالر کتنے گئے ون سکسٹی سکس کا ٹھیک ہے پیٹرول کہاں چلی گئی ہے جس کے اوپر وہ کوشن رکھا گیا تھا کہ یہ جب دو چیزیں چلی گئی تو پھر مہنگائی کا تو بات ہی کرنی بیکار ہے نا جب یہ دو چیزیں جو ہیں جس کے اوپر باقی چیزوں کا چلنا ہے سارا چلنا ہے اسی کو انہوں نے گھنٹرول نہیں کر پائے تو اس میں نہ کسی فرنسائل کا کمال ہے نہ کسی اور کا یہ ٹیکس لیوی کا سسٹم ہے اب اب ایف بی آر کے کتنے کون سا چیرمن لگایا ہے چھڑا کے ساتھ ساٹھوہ جب ان سے یہ نہیں پتا چلنا کہ ایف بی آر کون سے ہی چلائے گا تو بقی کیا چلانا ہے یہ جو بھی جو اگلے دو سال کیسے گزرتے نظر آرہے ہیں دیکھیں اب مجھے نہیں نظر آتا وہ دو سال آتے ہی پورے ہوتے ہیں جس طرح کی گفتو آج ہوں اس سے تو نظر آگیا ہے پورے ہوتے ہی نظر نہیں آرہا ہے اس لیے کہ لوگ کہاں تک جائیں گے سر اگلے پانچ سال بھی انہی کے ہیں دیکھیں ہر دیوانہ یہ خواب دیکھتا ہے مرویز مشرفی کہتا تھا بغیر وردی کے بھی بیس سال کٹ لوں گا کہاں کیا سب مرویز مشرف سر اگلے دو سال پوری کرے گی حکومت نہیں کرے گی مرزا صاحب ہم تو چاہ رہے ہیں ہم انہیں سیاسی شہید نہیں کرنا چاہتے شہید ہم ہی نہیں ہیں ہم انہیں سیاسی شہید نہیں کرنا چاہتے ہم چاہتے ہیں اپنا ٹائم پورا کریں اور انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ صرف وام کو بتا دیں لیکن ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہونا لیکن میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں چلو باقی وعدے سارے چھوڑ دیں انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ اگر مائی ایم ایف کے پاس جاؤں گا تو خود کشی کرنوں گا کس چوق میں انہوں نے اعلان کرنا ہے کہ لوگ کم سو کم بٹھائیاں تو وانڈیاں شروع کر دیں کہ شاید ایک کرونا سے نہیں مہنگائی ہے دندن کے ہوتل میں جس قسم کی شادی پورے پاکستان کے لوگوں نے دیکھی ہے وہ جو شادی کے اوپر شہرنا معاملات یہ ہے پاکستان کے پیسوں سے اور آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی کا معاملہ انہی کی زبانی تو یہ تو ایستی داستان آپ بیان کر رہے ہیں میرے مہنگائی ہے یہ شادی کے اوپر اور آنکھیں یہ شادی کے اوپر جو یہاں پر شادی کے محاضر پاکستان کے ایڈیا کے باتے ہیں یہ ساری باتیں جو کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے یہ کیا ابنان خواہ صاحب کہتے ہیں انگریزی زبان کہنی کلچر انگریز آتا ہے ان کے بیٹے کون سے کلچر میں پل رہے ہیں بس اتنا سوال کا جواب ہے باقی چھوڑے بات کو وہ کون سے کلچر میں پل رہے ہیں اس پر پھر بیس کریں گے بہت بہت شکریہ مہمانوں کا اور ناظرین آج کا پروگرام یہاں پر اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ